اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک قدرتی چیز کا ذکر کریں گے جس کی بدولت دانتوں میں کیاوٹی یا کیڑا لگنا آپ کا کم ہو جاتا ہے مو سے سمیل آنا ختم ہو جاتی ہے مسوروں سے خون آنا مسوروں کی سوجن بھی کم ہو جاتی ہے بہت ہی آسان نسخہ ہے آپ کے لئے اور یہ ایزیلی ویلیبل ہے چالیس سے پچاس روپے میں آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے کچن میں بھی ویلیبل ہے کچن میں جو آپ کے مسالہ جات ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو آسانی سے ملجیے گا اسے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے ایک پاورڈر بنانا ہے پاورڈر کے اندر آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے جس سے ایک آئل سپیس ٹائپ آپ کے سلوشن بن جے گا جس سے آپ اپنے دانتوں کا علاج گھر بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان نسخہ ہے اور اس کا بہتر لیکن یہی ہے کہ آپ میڈیکل سٹور سے آپ اسے خرید لیں بنصفت آپ نے جو گھر میں اسے گرائنڈ کر کے بنانا ہے وہ ذرا آپ کے لئے مشکل ہوگی بنا بنا ہے سستا سا مل جاتا ہے آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو یہ ہمارے کلینکس پہ بھی یوز ہوتا ہے اور اس کا نام یوجینول کے نام سے یوز ہوتا ہے گھر میں جب آپ اسے یوز کرتے ہیں تو اسے لونگ کا تیل کرتے ہیں لونگ کا استعمال لیکن جب کلینک پہ یوز ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک سپیشل اجزہ جو اس کا ہے وہ یوجینول ہے یوجینول کا دانتوں پہ بڑا اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ بہت سی دانتوں کی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے اور ان کا علاج بھی کرتا ہے اب اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ چائنیز نے اسی کو استعمال کرتے ہوئے شگر کی بیماری کو بھی ٹھیک کیا جیلد کی بیماریوں کو ٹھیک کیا یہ صرف موہ پہ نہیں بلکہ پورے جسم پہ اس کا بڑا اچھا ریلٹ ہے لیکن اصل بات ہے کہ اس استعمال کیسے کرنا ہے کتنی مقدار میں کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے یہ اصل بات ہے جو آج کی ویڈیو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ایک بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ موہ کی بیماریاں آج کل کے دور میں بڑی کومن ہو چکی ہیں پاکستان میں جو سروے ہوا تو اس میں اسی فیصد لوگوں کے دانت خراب نکلے اس کی سب سے بڑی وجہ برشنگ کا طریقہ غلط تھا ہارڈ برش استعمال کرتے تھے میٹھے کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے میٹھا کھانے کے بعد کرلی نہیں کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد بھی کرلی نہیں کرتے تھے جس سے کھانے کے ذرات یا میٹھا دانتوں پر لگا رہا جاتا تھا دانتوں میں کیاوٹی یا کیڑا لگنے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا تھا مسوڑے خراب ہو جاتے تھے اب یہ جگہ سے پیچھے اٹنا شروع ہو جاتے تھے خون آنے لگ جاتا تھا موہ سے سمیل آنا شروع ہو جاتی تھی تو یہ سارے مسائل پاکستان میں بہت زیادہ پائے گئے ہیں اور اس کا ایک پوزٹیو اس میں چیز یہ ہے کہ اگر اس کا علاج کریں تو بڑی جلتی ریکاوری بھی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کا کوئی بھی علاج کریں گھریلی ٹوٹکا بھی یوز کریں تو یہ مسائل آپ کے بڑی جلتی حل ہو جاتے ہیں یہ اس میں ایک خوشائند بات ہے اب موہ کی جو مسئلیں ہیں صرف موہ تک لیمیٹیڈ نہیں ہوتے جس طرح اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی اپنا مسئلہ چیک کرانے جائے سب سے پہلے آپ کا موہ کھولتا ہے زبان کو باہر نکلواتا ہے پھر زبان کو اور موہ کی کنڈیشن وہ دیکھ کے ایک وہ تشریف بنا لیتے ہیں کہ آپ کی کونسی بیماری ہے موہ ایک طرح سے بیسیکلی ایک شیشہ ہے ایک میرر ہے جو آپ کے پورے جسم کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور شو کرتا ہے اس لئے موہ کی صفائی اور موہ کا کسی بھی انفیکشن سے دور رہنا بہت ضروری ہے اگر موہ میں مسئلہ ہوگا تو آپ کا پورا جسم اس سے متاثر ہوگا اب بات کریں گے اس کے میجک ایفٹس لونگ کے تیل کے جادوی ریزرٹس کیا ہیں سب سے پہلا انٹی مائکروبیل یا انٹی بیکٹیریل موہ کے اندر جو برے بیکٹیریہ ہیں انہیں یہ مارتا ہے جیسے موہ کے اندر برے جرسیم کم ہوں گے تو موہ کے اندر آپ کے بدبوہ آنا کم ہو جائے گی مسوڑوں کی سوجن کم ہو جائے گا اور مسوڑوں سے خون آنا کم ہو جائے گا اس کے بارے میں ایک ریسرچ ہوئی تھی لونگ کے تیل سے کرلیاں کروائی گئیں موت پاش کے طور پر استعمال کروایا گیا اکیس دن بعد دیکھا گیا کہ ان کے دانتوں پر جو ڈینٹل پلاک جو برے بیکٹیریے کے تیہ ہوتی ہو کافی حد تک کم ہو گی تھی اور ان کے مسوڑے پہلے سے صحت مند ہو گئے تھے جو ان میں سوجن تھی جو خون آنا تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا یہ اکیس دن کرزلٹ ہے جو ایک سروے پوری دنیا میں ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کا بڑا اہم رول ہے موہ کی صفائی کے لیے اور موہ کے اندر جو انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اس کا طریقہ بڑے سمپل ہے دو کترے آپ نے لونگ کے تیل کے لیے اسے پانی میں مکس کرنا ہے اس کے بعد اس سے موہ کے اندر اچھی طرح ہلانا ہے گھومانا ہے جس طرح ماؤس پاش کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے تھوک دینا ہے اس کے بعد آپ کوئی موہ کے اندر ایک فریشنس فیل ہوگی جیسے موہ آپ تا فریش ہوگیا ہے موہ کے اندر والی جلن تکلیفیں ساری آپ کی دور ہو جائیں گی اس کے مقابلے میں ہر ہم کمپیر کریں ایک ماؤس پاش کو ماؤس پاش میں یہ تو بیسیکلی کیمیکلز ہوتے ہیں کلور ایکزیڈین ہے سٹائل پائریڈینیم ہے کوئی بھی ہو کیمیکلز ہیں ان سے کیا نقصان ہوتا ہے موہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے موہ کے اندر جلن شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے دانتوں پر نشان پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اچھا ایک قدرتی ماؤس پاش ہے جو سمپل لونگ کے تیل کے دو قطرے پانے میں مکس کر کے آپ بنا سکتے ہیں ہر یہ آپ کی ٹینشن اس سے ختم ہو جائے گی اب اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لونگ کے تیل سے یا لونگ سے انسٹنٹ آپ کو دانت کا در ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسے کس طرح یوز کرنا ہے وہ اب بتائیں گے اس میں سمپل سی بات ہے یہ بڑے پرانے طریقے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی گھر میں اگر در دو آجے لونگ رکھ لو کیچن میں لونگ پڑھا اسے دانت میں رکھ لو یا لونگ کے تیل کے دو قطرے کارٹن پر لگا کے دانت کے اندر رکھ دے جس سے دانت کا در فوراں صحیح ہو جاتا ہے نہ صرف یہ اچھا پین کلر ہے گولی لینے کی نسبت جس طرح کا میدہ بھی خراب ہوگا جس سے آپ نے دانتوں پر لگا لینا ہے جب مسروروں پر تو آپ کا در ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ انٹی انفلمیٹری بھی ہے یعنی یہ سوزش سویلنگ کو بھی کم کرتا ہے دانت کے اندر گہرائی میں جا کے جو نصوں کی آپ کی سوزش ہوتی ہے اسے بھی کم کرتا ہے جس آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے آپ کا درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ بیڑا اس کا ایک اچھا رزلٹ ہے اس کے علاوہ اس کا یہ سوزش کم کرنے کا ہم نے ایک بڑا بینیفٹ دیکھتا ہے جن کے موہ میں چھالے نکلتے ہیں انہیں ایزا ماؤت پاش لونگ کے تیل کو استعمال کرا کے دیکھتا ہے اس سے ان کے موہ کے چھالے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور چھالوں کے جاتے جو جلن ہوتی ہے کھانا کھانا مشکل ہے وہ بھی کھیک ہو جاتا ہے تو یہ اس کا بڑا اچھا ایک رزلٹ ہے اس کے علاوہ آپ اسے ٹوٹھ پیس میں یوز کر سکتے ہیں ایک ٹوٹھ پیس لے کے اس کے اندر ایک ڈرپ صرف لونگ کے تیل کا آپ نے ایڈ کرنا ہے پھر اس سے آپ نے برش کرنا ہے تو آپ کے دانت اور مسوڑے زبردست ہو جائیں گی اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی ٹوٹھ پیس میں تو پہلے ہی لونگ کا تیل ڈلا ہو ہے تو ان کے لئے یہ بتانا ضروری ہے کہ ٹوٹھ پیس کے اندر بہت ہی کم مقدار ہوتی لونگ کے تیل کے لیے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ خود اپنے سامنے چیز کو ایڈ کرنے اس سے آپ کی تسلیم بھی آپ نے پروپر ایک چیز کو یوز کیا ہے اور ایک اچھی مقدار میں یعنی صرف آپ نے ایک ڈرپ یوز کرنا ہے جس سے آپ کے دانتوں کے مسئلے کھال ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک بڑی سپیشل پروپرٹی اس کی انٹی آکسیڈنٹ یعنی کہ جسم میں جو سیل جو خلیہ جسم کی توڑ پھوڑ ہو رہے تھے اسے روکتا ہے اور ایک بڑا اہم پوائنٹ وائٹامن ای جو بڑا مشہور انٹی آکسیڈنٹ ہے اسے یہ پانچ گناہ زیادہ اثر کرتا ہے اس کا یہی ایڈوانٹک جو ہے یہ ہمیں بڑی جگہ پہ فائدہ کرتا ہے اور سب سے بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ کینسر سے روکتا ہے کینسر کے سیل ہیں انہیں کل کرتا ہے کینسر کو بننے سے روکتا ہے موہ کی سمیل کو ختم کرتا ہے موہ کی بھی انفیکشنز کو کم کرتا ہے یہ بہت بڑا اس کا انٹی آکسیڈنٹ پتر ہو رہی ہے اب اس میں ہم نے اسے کس طرح یوز کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے تو بڑی سمپل سی بات ہے آپ اسے تیار کر کے اپنے واشنوں میں رکھیں سنگھ کے قریب اور روز اس سے ماؤس واش کریں طریقہ سمپل ہے ایک آپ نے دو سو ایمیل کی بوٹل لینی ہے اس کے اندر دس کتریں اپنے لون کے تیل کے ڈالنے ہیں ایک ماؤس واش آپ کا تیار ہے اس سے آپ روز ایک دفعہ رات کے ٹائم سونے سے پہلے کرلی کریں تو آپ کا موک زبردست ہو جائے گا ساری بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ ٹوٹس پیس کے اندر میں نے پہلے بتایا ایک کترہ صرف آپ نے دان لیں لونگ کے تیل کا جس سے آپ کے دان چمکنے لگ جائیں گے اور دانتوں کی انفیکشن ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات اس میں ہے کہ جب یہ آپ لونگ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی نہ جلن ہوتی ہے اس کا ذرا شارپ ہے ایفیکٹ تھوڑا تیز ہے اس کا اس لئے ہم اسے کام مقدار میں یوز کرتے ہیں جیسی آپ لونگ پیسٹ کے اندر یا ماؤتھ واش کی طور پر یوز کرتے ہیں موہ میں سلائیوہ جو تھوک زیادہ بننے لگ جاتا ہے اور موہ کے اندر سے جو بڑے بیکٹیریاں موہ سے باہر جانے لگ جاتے ہیں یہ بہت بڑا فائیت ہے تو آپ نے یوز کرنے کے بات سے تھوک دینا ہے اور نیم گرم پانی سے ایک دھوہ بعد میں کرلی کرنی تاکہ موہ اچھی طرح آپ کا صاف ہو جائے گا اس کا سب سے بڑا اور اچھی بات یہ یہ جو قدرتی چیزیں میں آپ نے سامنے رکھی ہو جائے یہ جو قدرتی چیزیں اور تین کا نقصان نہیں ہوتا آپ کے آپ ایسے بھی ایک لونگ روز کا چبالیں تو آپ کو بڑے بینیفٹس اس کے حاصل ہوتے ہیں پورے جسم پر اچھے ایفیکٹ ہوں گے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اگر آپ دو سے تین کترے اس کے جوز کر رہے ہیں تو آپ کے جسم پر آپ کے موہ پر اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو امید آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی کوئیسٹین ہو تو میچے آپ کو مینٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ